سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے نام آ رہے ہیں پہلے سمی ابراہیم صاحب جو ہے وہ اس کا شکار رہے اور اب سینئر صاحبی اور تذیعہ کار عمران ریاض کی گرفتاری بھی جو ہے وہ آپ نے کل رات کو دیکھا ہے ایک مرتبہ پھر رات میں عدالت لگی اسلام آباد کی اور عمران ریاض صاحب جبکہ اپنی زمانت کے لیے اسلام آباد مداخل ہو رہے تھے انہیں اسلام آباد ٹول پر ہی جو ہے وہ روک لیا گیا اور وہیں انہیں گرفتار کر لیا گیا ان کا ایک ویڈیو پیغام بھی آیا وہیں سے جاری کیا انہوں نے اپنی گرفتاری دینے سے اور کچھ سیکنڈ پہلے ہی انہوں نے بتایا کہ میں اب گرفتاری دینے جا رہا ہوں میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا کیا ہوگا پر انہوں نے گرفتاری دے دی ہے اور اب ان کی جو زمانت ہے اس کے لیے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج دس بجے جو ہے وہ جمع کر دی جائے گی چیف جسٹس ہائی کورٹ نے اسلام آباد اور آئی جی پنجاب جو ہے اس کے اندر بھی کافی اس وقت سلسلہ چل رہا ہے تفصیلات جانتے ہیں رزوان سے راؤ رزوان بتائیے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس جی گزشہ رات جو ہے سینئر صحافی اور انکر پرسن امران ریاض سے کو اسلام آباد ٹول پلازے کی حدود سے جو ہے گرفتار کیا گیا ان کے وہ پہلی جو ہے عدالت سے جو ہے بیل گرانٹ پہ تھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے زمانت پرتے لیکن رات کو جو ہے رات کے اس پر ان کو گرفتار کرنے کے بعد جو ہے ان کو اٹک منتقل کر دی گیا ان کے اکلا کی جانی سے رات گئے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رابطہ کیا گیا اس کے بعد چیف جسٹس کی صاحب کی طرف سے جو ہے پیروی کی سماج پہ رہی گیا اور آج صبح دس پجے جو ہے آئی جی اسلام آباد کو جو ہے طلب کر دیا گیا ہے ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ یہ عدالت کی طرف سے یہ توہین عدالت کیوں کی گی کیونکہ وہ پہلے ہی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بیل گرانٹ پہ تھے اور آج جو ہے انہوں نے بیل گرانٹ کیلئے دوبارہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے پیش ہونا تھا لیکن جیسے وہ اسلام آباد کے حدود میں داخل ہے تو ان کو وہاں سے گرار کر لیے گئے اس کے بعد ان کا ایک ویڈیو پیغام بھی آیا اور ان کے ویڈیو پیغام کے بعد جو ہے بڑی تعداد میں جو ہے صحافی اس کے علاوہ میڈیا اکٹریڈسٹ اور سوشل میڈیا کے لوگ اور جو سوشل سوشل لوگ جو ہیں وہ سارے جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھاہر جمع ہو گئے اور رات گئے جو ہے بھرپورے تجاج رکاوٹ کر آئے گیا اس کے بعد جو ہے عدالت لگی اور آج صبح جو ہے اب چیف جسٹس جو ہے ہائی کورٹ جسٹس عطر منللہ جو ہے وہ ہائی کورٹ پہنچ چکے آپ سے کچھ دیر کے بعد جو ہے دس بجے کے قریب جو ہے سماعت شروع ہو گی اور آج جی آج جی آباد کو اور مجددہ جو افسران ہیں ان کو جو ہے طلب کیا گیا ان سے پوچھا جائے گا کہ آئے توہینہ عدالت کی ہوئی دوسری طرف جو جو یہاں پر جسے اینکر پرسنل بڑی تعداد میں ابھی سے آنا شروع ہو چکی ہے میڈیا کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں سب کا یہی کہنا ہے کہ ایک طرف تو حکومت کے یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ جو صحافت جو ہے جو ریاستر کا چوتھا ستون ہے لیکن چوتھے ستون کے ساتھ اس طرح کا سلوک جو کیا جا رہا ہے پہلے جو ہے سمیر صاحب کے ساتھ سمیر حیم صاحب کے ساتھ ان پر مقدمات درد کیے گئے عرشت شریف صاحب کے اوپر کافی مقدمات درد کی گئے اس کے علاوہ اب عمران ریاض اور مزید اور کتنے صحافی ہیں جن کے صاحب ہیں جن کے خلاف جو ہے مقدمات درد کیے جا رہے ہیں کئی صحافی تو جو ہیں صابر شاکی صاحب جو ملک چھوڑ کے بھی جا چکی ہیں تو صحافی برادی میں خاص طور پر کافی غم و غصہ پایا جا رہا ہے دوسری طرف اگر پولٹیکل پارٹیز کی اگر بات کی جائے تو پی ٹی آئی کی طرح سے بھرپور اتجاج ریکارٹ کرائے گیا اور پی ٹی آئی کی طرح سے یہ کہا گیا کہ آج پاکستان بھر کے ملک بھر کے تمام پریس طلب کے بھاہر جو ہے بھرپور اتجاج ریکارٹ کرائے جائے گا کہ یہ کس حکومت میں یہ بہت بہت شکریہ راو رزوان صاحب وہاں کے ساتھ تھے بہت بہت شکریہ آپ کا اور یہ سلسلہ جو ہے وہ سمی ابراہیم صاحب سے جب شروع ہوا تو جمیل فاروقی صاحب کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہی چل رہا تھا اگر آپ نے دیکھا ہو ٹویٹر پہ بھی جو ہے وہ ٹرینڈ چلا جمیل فاروقی صاحب کا انہیں بھی دھمکیاں دی جا رہی تھی پھر عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ صحافیوں کے ساتھ امپورٹنٹ حکومت جو ہے وہ کیسا سلوک کر رہی ہے کیونکہ یہ وہی صحافی ہے جو اس وقت تک بہت اچھے تھے بڑے نیک تھے بڑے پارسہ تھے جب آپ اپوزیشن میں تھے جب آپ حکومت میں آ گئے ہیں نجانے کیا ہوا ہے ان کی صحافت تبدیل ہو گئی ہے یا ان کے آپ کو لگ رہا ہے کہ وفاداریاں بدل گئی ہیں شاید یہ اس وقت بھی سج بول رہے تھے آج بھی سج بول رہے ہے جو کہ آپ سے حضر نہیں ہو پا رہا ہے اور اس لیے یہ انتقامی کاروائیوں کی طرف پر کیوں بڑھتی جا رہی ہے حکومت یقینا ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں باکلارٹ کا شکار ہیں فائم اندر وہ ایکسٹریم سٹیپس اٹھا رہے ہیں اور وہ ظاہری بات ہے جب وہ کسی کے آواز دبا نہیں سکتے ہیں تو پھر آواز بند کرنا چاہتے ہیں اور بند کرنے کے لئے بہت سائے رستے ہوتا ہے لیکن میں ایٹ سیم ٹائم یہ بات بھی کروں میں ساتھ ساتھ ایک اور اپورنٹ شو بھی اس کے ساتھ جوڑوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں میں سوچنا چاہیے ہم سب صحافی ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس مقام پر کیسے پہنچے کیوں پہنچے ہم نے کیا ایسے کام کیے تھے کہ ہم اسٹیج پہ آگئے ہیں کیونکہ یقینا آج ملک میں ایسے صحافی بھی ہیں جو بولٹ پروف گاڑیوں میں چلتے ہیں جب چاہیں بہار شفٹ ہو جاتے ہیں اور ایسے صحافی بھی ہیں جو اپنی تنفہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ میں بکرہ ایت پہ قربانی کر سکوں